اسلام علیکم بہت بڑی خبر ہے میرے پاس اور ایک بڑی دلچسپ خبر ہے اور اندر کی خبر ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کس حد تک درست ہے چیزوں کو جب آپ خود دیکھیں گے اور خبروں کو انیلائز کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ میرے اس پرسنل چینل کو سامقازی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن پر کلک بھی کریں تاکہ جو ہی کوئی خبر آئے تو آپ کو فورا پتا چل جائے اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی کیا ہونے جا رہا ہے آگے کون کیا کہہ رہا ہے کس طرف جا رہا ہے سب کچھ آپ کو پتا چال جائے اور حقیقت اصل میں کیا ہے میں آپ کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ سب کچھ بتاؤں میں اصل میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ اب جاتی عمرہ میں کیا کریں گے بہت ہی اس وقت آہم ہے ابھی ہوا کیا ہے دیکھئے میاں نواز شریف صاحب زیر علاج تھے سرویسز ہسپٹل میں ایک تو ان کو ڈسچارج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حالت اب پہلے سے بہتر ہے بارہ رکنی بورڈ ڈاکٹرز کا اس کو تحلیل کر دیا گیا اس کا مطلب اب اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی پھر شریف میڈیکل کامپلیکس ان کو نہیں لے جایا گیا بلکہ ایک آئی سی یونٹ ان کے گھر پر بنا دیا گیا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی حالت کتنی بہتر ہوگی پھر ان کا خود جانا یہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ان کی حالت اب یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ یقینا ہے کہ ان کی حالت اب ایسی نہیں ہے ورنہ کسی بھی مریض کو آپ خود سوچیں کیا ہسپٹل سے ڈسچارج کیا جاتا ہے اس سے تو لکھوایا جاتا ہے کہ جناب میں اپنی مرضی سے لے جا رہا ہوں بلکہ اس کے واحقین سے لکھوایا جاتا ہے کہ ہم اس کو مرضی سے لے جا رہے ہیں اور ہم شریف میڈیکل کامپلیکس لے جانا چاہتے ہیں جبکہ ہر ایک کو پتا ہے آپ کسی بھی سینئر ڈاکٹر سے پوچھ لیں ہمارے جو صحافی دوست ہیں میرے ساتھی ہیں میرے ساتھ پروگرام کرتے ہیں بابا ڈوگر صاحب انہوں نے خود سینئر ڈاکٹر سے پوچھا انہوں نے بتایا کہ جناب شریف میڈیکل سٹی ہے شریف میڈیکل کامپلیکس ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس سٹیٹ آف ڈی آرٹ ہے وہاں سب فیسلٹیز ہیں یعنی جو بورڈ تھا اس کا تو قطع مقابلہ نہیں ہو سکتا تو اب اس سے لے کر وہاں لے جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ اکتنی اچھی فیسلٹیز ان کو مل نہیں سکتی تو لہٰذا حالت ان کی اب پہلے سے بہت بہتر ہے ایک تو یہ چیز اب جب ان کی حالت پہلے سے بہت بہتر ہے تو اب وہ کیا کریں گے وہاں کر کیا رہے ہیں کس حالت میں ہیں تو کوئی سرکاری ڈاکٹر حتیٰ کہ کوئی قریبی شخص بھی ان سے نہیں مل سکتا یہ بڑی دلچسپات ہے اب میں آپ کو ایک بہت بڑی بریکنگ یوز دینے لگا ہوں مریم صاحبہ کی جب زمانت پر رہائی ہوئی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ کون شخص تھا جس نے سات کروڑ اور دو کروڑ رپیا رینج کیا وہ کھوکر برادی سے تھا غالب اس کا نام بلال کھوکر ہے وہ ان کے قریبی مطلب سیاسی کارکن کہلیں یا سیاسی لیڈر کہلیں جو بھی تو بہت سے پیسے وہ ہمیشہ سے رینج کرتے ہیں نون لیگ کے لیے تو اب بھی دیکھئے کہ سات کروڑ رپیا جو اس لیے جمع کروانا تھا کہ سات کروڑ رپیا مریم نے ویڈراؤ کیا ہے ان اکاؤنٹ سے جن پر شبہ ہے جن سے منی لانڈرنگ کی گئی ہے تو یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ سات کروڑ رپیا مریم صاحبہ نے اس میں سے نکلوایا تو عدالہ نے کہا کہ اچھا جی سات کروڑ کی بات ہے سات کروڑ مریم جمع کرانے اس کے علاوہ جو زمانتی مچلکے تھے کہ بھئی یہ شخص جب بھی عدالت بلائے گی پیش ہوگا ورنہ یہ پیسے رکھ لیے جائیں گے ضبط ہو جائیں گے وہ ایک کروڑ رپیا تھا یعنی دو کروڑ وہ اور سات کروڑ رپیا الگ سے جمع کروایا جو مریم صاحبہ نے بینک اکاؤنٹ سے نکلوایا تھا اب یہ نو کروڑ رپیا ہو گیا اور پاسپورٹ الگ سے یہ جب جمع ہو گئے تو مریم صاحبہ کی رہائی ہوئی وہ شخص ان کے دروازے پر کھڑا رہا جا کے ملنے کے لیے کہ میاں صاحب سے کہ ہم نے نو کروڑ رپیا دے دیا ہے چلیں مریم صاحبہ کو اور ان کی اولاد کو بس یہ لوگ یعنی اب قریب ترین خاندان کے لوگ ہی صرف مل سکتے ہیں خاندان کے باقی لوگ بھی میاں صاحب سے نہیں مل سکتے کہ کوئی آکے یہ نہ بتا دے کہ میاں صاحب کی حالت ایسی ہے ویسی ہے یہ ہے رپورٹر یا دیگر لوگ تو دور کی بات یا کوئی باہر کا ڈاکٹر تو دور کی بات ہے حتیٰ کہ ہسپٹل بھی نہیں بھی جا رہے کہ گھر میں ہی رہیں گے یعنی شریف میڈیکل سٹی بھی نہیں جا رہے کہ وہاں پر ہی کوئی آتا ہے جاتا ادھر ادھر کوئی دیکھنا لے کوئی بات لیک نہ ہو جائے کوئی معاملہ ادھر کا ادھر نہ ہو جائے تو اتنی سیکریسی رکھی جا رہی ہے کہ حیران کن ہے حیران کن ہے تو میاں صاحب نے کہا دیا جی میرے بارے میں کسی کو بتایا نہ جائے مل وہ کسی سے رہے نہیں ہیں تو اب خود سوچ لیں کہ یہ اب ایک بڑی مسٹری ہو چکی ہے اور وہاں پر یہ سارا پلان ہے جاتی عمرہ میں اب کسی سے نہیں ملنا کسی سے کوئی بات نہیں کرنی کوئی پولٹیکل سٹیٹمنٹ کسی طرح کی پولٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی نواز شیف صاحب کسی سے نہیں ملیں گے حتیٰ کہ مریم صاحبہ کا وہ جملہ یاد کیجی مریم صاحب نے کہا جی ٹوٹر بھی خاموش رہے اور ہم جیل میں بھی ہوں یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی تو اب اس سے آپ کیوں سمجھ لیں کہ جیل سے رہائی ملی ہے یعنی پہلے عمران خان صاحب نے خود جیل سے ان کو آؤٹ آف دو وے جا کر رہا کیا اپنے والد کے ساتھ رہنے کی اجازت دی تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اب مریم صاحبہ کا ٹوٹر خاموش رہے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اب ہونے جا رہا ہے یعنی آپ یوں کہلیں کہ شہباز شیف صاحب کی سٹریٹیجی سے بھی کچھ آگے جو اگریسیف بیانیاں تھا مریم صاحبہ کا یا نواز شیف صاحب کا اور شہباز شیف صاحب کا بلکل اور طرح سے تھا دھیمہ انداز تھا وہ دھیمے سے بھی آگے ہو گیا ہے صاحب کبھی کوئی بیان سامنے نہیں آئے گا اور اس کے بعد آپ دیکھئے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب بھی مریم نواز صاحبہ کی راہ تک تے رہ جائیں گے کہ جو کہتے تھے میں تو سو دفعہ چاہتا ہوں کہ مریم یہ آئے لیکن ہوگا یہ کہ اب مریم صاحبہ کسی صورت کسی صورت اسلام آباد میں نہیں جائیں گی اور وہ بلکل وہی جاتی مراج جو کہ ماشاءاللہ بہت بڑا گھار ہے بس اس کے اندر ہی رہیں گی کوئی باہر نہ وہ آئیں گی نہ کوئی خبر باہر آئے گی حتیٰ کہ کتنا مرضی کوئی شخص ہو عام ہو سینئر ترین لیڈرشپ وہ نہیں جا سکتی آپ اندازہ لگائیں مریم آرنگ زیب صاحبہ نہیں جا سکیں مریم آرنگ زیب صاحبہ اور وہ تارڑ صاحب بھی وہ نہیں جا سکے جو ان کے وکیل بھی ہیں اور ٹی وی پر بھی آپ نے دیکھا لمحہ ان کے ساتھ رہے ہوسپٹل میں ان کے ساتھ رہے وہ شخص بھی نہیں جا سکا گھر کے اندر آپ بلکل آپ سمجھیں کہ بین ایک طرح سے لگ چکا ہے کہ جاتی عمرہ میں میاں نواز شریف صاحب کا جو گھر ہے اس کی دہلیز بھی کوئی پار نہیں کر سکتا سوائے قریب ترین اشتداروں کے کوئی کزن وغیرہ بھی آپ بھول جائیں کہ کوئی جائے گا آئے گا کوئی خبر نہیں آئے گی کوئی ملاقات نہیں کوئی کچھ نہیں بلکل خاموشی بلکل خاموشی ایسی خاموشی آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی نواز شریف صاحب کی طرف سے مریم صاحب کی طرف سے آپ حیران ہو جائیں گے یہ اس طرح کی خاموشی ہونے جا رہی ہے اور یہ اس وقت جاتی عمرہ میں اندر کا محول ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کہاں تک درست ہے اور اس سے آپ سمجھ لیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے تو بلکل اب ایک طرح سے سمجھ لیں کہ اس سے اب اگر مولانا کا آپ دھرنا بھی جوڑ دیں تو آپ سمجھ لیں کہ کس قدر ناکامی ہے مولانا فجل الرحمان صاحب کے لیے کہ اب وہ اصل میں جو سب سے سٹرونگ پارٹی سمجھی جا رہی تھی جو ان کا ساتھ دے گی پنجاب میں اور پھر ان کا بیانیاں وہ بیان کرنا آگے چاہ رہے تھے اور ان کو سہولت لے کر دینا چاہ رہے تھے تو بلکل خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہیں تو یہی اب آگے کی سٹرٹیجی ہے ابھی تک فی الحال نون لیگ کی جو بازی طور پر نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد آگے جا کر این ممکن ہے کہ یہ ہو کہ آٹھ ہفتے جب گزر جائیں گے تو اب چونکہ عدالت کہہ چکی ہے کہ آٹھ ہفتے بعد بھی پنجاب حکومت نے فیصلہ کرنا ہے یعنی بزدار صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ سہولت دی جائے کہ وہ سزائی آفتہ ہوتے ہوئے بھی جیل سے باہر رہ سکتے ہیں تو پھر وہی ریپورٹس جائیں گی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پنجاب حکومت رسک لے گی کہ ہنجی نہیں نہیں ہم اپنے ڈاکٹرز بیجتے ہیں اور دوبارہ آسپرل آئے ہیں یہ ہو وہ تو وہ ہو سکتا ہے شریف میڈیکل کمپلیکس کی ریپورٹس پر وہ ریلائے کریں اور وہاں سے کہہ دیا جائے کہ نواز شریف صاحب کی حالت اب بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ختم ہو جائے گا جو عدالت نے دیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ پنجاب حکومت ان کے حق میں ہی فیصلہ دے ان کو اجازت دے دے تو پھر یہ معاملات اسی طرح سے چلتے رہیں گے کیونکہ مریم صاحبہ کا اکتہ ہے وہ تو بیسی زمانت پر رہا ہیں تو وہ دونوں اب باپ بیٹی اسی طرح جاتی عمرہ رہیں گے اور مریم صاحبہ صرف اور صرف اپنے والد صاحب کی عیادت اور تمارداری کرتی رہیں گی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گی اور اس کے علاوہ مریم صاحبہ کچھ نہیں کریں گی سوائے اس کے کہ وہ مہا جاتی عمرہ میں اپنے بچوں کے ساتھ پر کزاریں اور اپنے والد صاحب کی تمارداری اور عیادت کریں اور ان کا خیال رکھیں اس کے علاوہ کچھ نہیں اللہ حافظ